دمی میوزیم سے آئے ایک ووٹ یہ جناس نالے ہو پچھلے وزیراعظم کو اہم بندہ نہیں سارنا کہلے کرو اسی یوٹیوبر فیوچر آگئے ہیں ایسی اے پوری دنیا بھی بھی ان کے ساتھ ہے آپ کہہ رہے کہ ان کو جانتا کوئی کیا فضول باتیں کر رہے ہیں تم یوٹیوبر بھی کوئی کام نہیں ہوتے کسی سے اب نہ چھپاؤں گا تم سب کو بتاؤں گا تو حسنم میرا پیان میرا دل تیرا عاشق اس کے بعد مجھے بھی آتا ہے آپ دیکھیں یوٹیوبرو کو آپ نے آپ پر بلائے ہیں ان میں سے صرف دو ہمارے قلاف ہوں گے باقی سب ہمارے حق میں ہیں یہ ہے خان یہ ہے خان کی میند آپ سلوک بہت زیادہ پیانتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو نہیں چھوڑ سکے آپ کو ایک میں لے دل رہا ہوں آپ کو آگے لیکھر جائیں گے سب پس سال نرگس اپنی بے لوری پر روتی رہی پڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے دیدہ ور چمن میں پیدا یار بات سنے آپ ایک دفعہ اس کے سارے وزن ٹھیک کروا دیں آپ کو پتا ہے نا یہ بھی ساکت الوزن شیئر پڑھتے ہیں اور آپ بھی اچھا جی میں ذرا تعرف کروا دوں ان کو تو میں جانتا ہوں آپ دولوں یوٹیوبر ہیں ویوز جا کے چیک کر لو جا کے ان کے چینلوں پہ سبسکرائبر دیکھو ایک صرف میں کوئی ایسی نہیں ہے لگن he talks in favor of me he's a fan of mine یہ بولا جو پہلے یہ گنجا نہیں ہوتا تھا آپ تو میرے نام سے واقع ہیں میں بابر پردیسی بابر پردیسی پا جی شفاق اور میں سر جی علی شان دواغو ایک ڈراما بنا تھا پی ٹی وی پہ ڈاکٹر دواغو ڈاکٹر شواغو کی پیروڈی تھی بہت شاندار تھا وہ اور پتہ کس نے لکھا تھا ابن سفی نے اسرار احمد نے اور زیولک کا دور آیا تو روک دیا گیا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا یہ تو بہت بولڈ ہے اس میں قتل و غارت بھی تھی بہت سارا سلسلہ تھا آپ جاسوسی قانیوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر دواغو روک دیا گیا ابن سبی نے اس کے بعد پی ٹی وی کا روک ہی نہیں کیا لیکن سر میرا مواقف کچھ ہو رہے اور سر میں نون لیگ دے ورکراہ کو جانا سپیشل اور انہوں نے کہنا جی اللہ پاک تا نو منڈا دے پہ ادھا نا تسی نواز شریف رکھو گے وہ کو شرمندہ جائے ہو جانتے ہیں حالی شرمندہ نہیں دے نو کوٹ دے بھی نے وہ تے کوٹ زرداری تھی باری پہی سی وہ کیا ہوا تھا پا جی ایک کار پتر ہویا یہ اتھے جا کے نا دعا کرو کہ تو اڈا پتر بڑھا ہو کے بلاول بنے پاس پہ پوری فیملی بھار آئی ہے انہوں نے فرید نو بلاول بنائے کارکار جامدیا چیڑیاں دے کارکار جامدے نا کدرے کدرے جامدنے نواز شریف جنا دنا آہ آہ چانجر دی پاما چھے نکا یار یہ کون ہے آج یہ دا چینل بند ہو گیا وہ دا خسرا ہو گیا یار تو یو ٹوب چینل نہ چلا تو یو خو چینل چلا کونسا مہت دا خو چینل یار تم یہ کیوں کرتے ہو سکتے اور میں کی کروں جی میں نے دوست ہو میں تمہیں مشورہ دوں میری گال سامن دو پتیلے لے خسرا تھے تو آپ ہے کہاں نہیں میں یہ کہنے لگا تھا تم تھوڑی دیر ٹریننگ لو کہ صحافت ہوتی کیا ہے کیے دیکھو میرے کلوں بیٹے وہ دیکھیں وہ بہت سنجیدہ یوٹیوبر بیٹھا ہے وہ زین میرا نام زین ہے اور میرے ون ملین سبسکرائبرز ہیں نہیں بن ملین کونٹینٹ بیٹھا تر کو کیے یہ گفتگو کرتا ہے ریپورٹر بہت اچھا ہے جو میں شہاب الدین کرتا شہاب الدین کرتا ہے جس طرح صدیق جان کرتا ہے جس طرح وقار ملک کرتا ہے اچھا جناب آپ کیا کرتے ہیں سر میرا یوٹیوب چینل ہے میری جان بھی آزر ہے خان کے لیے میرے بچے قربان میری فیملی ہے قربان پندرہ ویوز ہندہ نے تیری ویڈیو تھے تھے لائک ہے آپ کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہونے چاہیے جس طرح کہ آپ جوشیلے ہیں اور جتنی جانماری آپ کرتے ہیں آپ کے سبسکرائبرز بہت کم ہیں میں ادھر زیادہ دیان نہیں دے پایا اب میں نے سوچا کہ ادھر تھوڑا سیریس ہو جاؤں یہ بچارہ ویگ دیاں کسٹان لارہے آجے ازار پر آفتہ کسٹے آفتہ ہے جو موقع نہیں ہو پیسے لینے آجندہ ہے کون جنہیں ویگ دیتی ہے اور بابا جی نے بھی پوچھلا چاہیے چینل پڑھا ہوں تھے بڑھا ہوں تھے تینوری بیمار ہو چکے ہیں ہاں جی بابا جی آپ کی یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر دے باہر بیا کے مانگتا ہے نیوز ریپورٹر بشیر ناگی جی ڈیٹ لائن اکڑا میں اخبار دا نامہ نگاہ رہے ہیں اور آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے ساری ہمارے آسی پیپل پالتی درہ ہیں کہ ارمائن بھٹو دے بھیلا تو ہونتا ہی اور اب کس کے ساتھ ہو ہون اسی بدل گئے ہیں کیوں موسم بدل گیا ہے سیاست بدل گئی حالات بدل گئے نو بڑی اچھی بات کر رہا ہے بابا در آپ پوچھو تسی ہون کے دن آل دے ہاں جی اب کس کے ساتھ ہیں آپ اس کے دن آل دے جی شیر اللہ دا کھڑا جو ہویا ہے اوہ ای نیو ایت ای نیو ایت بابا جی آپ شیر لگے ہو ذرا چینج نہ کر لیں بہادر شیر ہے اے اوہ شیر ہی جنہاں جوان شیر کھانے ہیں جوان جوان خواناں اچھا کھاتے نہیں ہیں بابا رو بھی یہ دندیاں دے وار دے نا یاد اوہ بچھارا ہائناس کھاتے ہیں اس کو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس خاتون کی طرف آتے ہیں آپ کا کیا نام ہے صحیح میرا اناس سونیا ملتانی ہے اچھا جی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے سونیا ملتانی افیشل وہ ہے ٹک ٹاک آئی ڈی دا نا ہے سونی ملتانی سونی ملتانی ون خان ساکھ تو ساتھے میں کو جان دے وے نا کیا حال اٹھا دے ٹھیک آکی وے اچھا میں ہک گال دے ساما صوبہ ہون میں دے ہاتھ سچ کہنے ساہین ساکھ کو صوبہ نہیں چاہی دا ساکھ کو دوسرا چاہی دے وے واا واا خاتون کیا پیاری بات کی ہے یہ ہوتی ہے سپورٹر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گموت پر زرنم ہو تو یہ مٹھی بہت سرخے سے ساکی اللہ 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 امران خان دی گورنمنٹ تباہ ہونچے دے شیران دے بڑا ملتان ایک اور خاتون بیٹھی ہیں ساتھ آپ کیا کرتی ہیں میرا نام فارحہ کمال ہے میں یوٹیوبر ہوں اور خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں خان صاحب میں ایسی کیا بات آپ سپورٹ کرتی ہیں وہ مجھے بہت بہادر لگتے ہیں کیا کریں دار سہبا سپورٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی یہ دل سے آواز آتی ہے اچھا برا سمجھ آ جاتا بندے کو تیس سال کریپٹ لوگوں کو پسند جنہوں نے کیا کدھر ہیں آج وہ بھی کدھر سے مراد کیا کدھر ہے نظر آرہے وہ پرائم منسٹر ہے ملک کا وہ پرائم منسٹر کے آج چھوٹے سے لاکے کا میر ہے پاکستان چھوٹا جائے لاکہ کہہ رہے ہیں پورے پنجاب دے ویچو بیٹھے نکہ تینوں نظر نہیں ہوں دے وہ پنجاب میں سیڈ پر نہیں بھی ہے تو وہ ہم دیکھیں ویسے یہ بات تو ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت کیپی میں ان کی حکومت ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں اوکس 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 سندھ بھی لے لیں کراچی میں سب سے زیادہ اہمین ہے آپ کے بھائی کے چودہ سیٹی جیتی ہے کراچی کی نہیں ہو رہی مراد سعید صاحب سندھ کی ہو رہی ہے آپ میں ہمت ہے تو اندرون سندھ جا کے جلسے کریں ہمت ہمت is my middle name then go to karachi go to sin میں انقریب جا رہا ہوں اے زرداری کر تیاری اے زرداری کر تیاری اے زرداری کر تیاری آپ سے ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا آپ ابھی کئی موری چپا سکتے کئی اب چپ کو دکھا دے تو ہم دیکھتے آپ پکڑ کر یوں نکالیں گے اے زرداری سب بھی باری یہ کیا کیا مراد مراد میرے بعض وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا تم کیا کہہ جاتے جوش میں نکل گیا، پلو میں نکل گیا، کوئی بات نہیں گیا کس میں نکل گیا؟ جوش meanwhile اب ہم نے بوکس بڑیڈنگ کرنا ہے اب ہم نے بوکس بڑیڈنگ کرنا ہے یعنی یعنی ہورڈ ہورڈ ریلیز ریلیز یا زیان ہے یا تیری واقعی ایک ملے اٹھے تمہارا سارا کچھ جو ہے دیکھنے میں یہ ایک ملین سبسکرائبرز والا ہے ہاں تو میرے نہیں آگے ہاں تو کیوں ہیں یہ ہی تو میں جانا چاہ رہا ہوں کانٹینٹ نہیں ہے تمہارے پاس گدھے سچائی نہیں ہیں اس کے پاس سچائی ہے جذبہ ہے لگن ہے دعا منگے ہو اللہ سائیں میڑے سبرا کو پھل لا دے اچھا یار میں احران ہوں کہ اس کے پانچ لاکھ سبسکرائبرز ہیں اور وہ بچارہ ابھی ایک لاکھ سے بھی نیچے ہے میں بھی سوچنا ہوں کہ یہ ہی کام شروع کر دیا یہ بڑا مشکل کام ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا کارا مشکل ہے انجی کرنا دعا منگے باقی یہ ہی کام کیا کرو جھوٹ بولنے سے بہتر ہے اب تاب صاحب خوشبوع نہیں سکتی کاغذ کے پولوں سے اور بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی ہے میں سن چکا ہوں اسی طرح بانی گالا میں اس نے دو تین بار سنا ہے اس دن میں نے ہر جگہ پہ وہاں لگوا دیا کہ یہاں پہ شیر سنانا منہ اونی جی جی ادھرہا میرا پرا اور جی کیا حال ہے آپ کا بلکل ٹھیک ہوئے موٹے ادھرہا السلام علیکم جی بلکل میں لگتا نوے نوے تسی اس کم چاہے ہو کی نہیں ہے جتواری اننیس سال کیوں آپ کا نام بہت اچھا مجھے لگا فاریہ فاریہ کمال فاریہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اس نے اور اس کی سسٹر نے اس کی سسٹر ایکٹرس بہت اچھی ہے یہ سنگر بہت اچھی ہے اوہ ویری گوڑ سنگر ہے سر تو اٹھا میں نہ گزارا ہو سکتا ہے ہاں جی یہ ٹول کی بھی جاندہ ہے آپ سنائیں فاریہ کچھ بھئی کیوں سنائیں اوہلے بیٹھے ہیں کیوں کرنا ہو نہیں میں نے ابھی خان صاحب کا انٹرویو کرنا ہے کمال ہے آپ سنا دے یار کوئی بات ہے ہم میں سننے گے اس پر میں نے آپ سے پوچھنا تھا بڑا اہم سوال کوئی بات نہیں ہے آپ سب بات نہیں ہو جائے گا ہم گانا سن لیے جائے جاوید اسلام کیا کہتے ہیں میں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ گانا سنتے ہیں اوہ جی فاریہ جی لگ جاگلی کہ پھر یہ حسی رات ہو نہ ہو واہ شاید پھر اس جنم ہم میں ملاکات ہو نہ ہو لگ جاگلی پھر ہم 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 مہ پسند ہے سوشی ہم 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 ڈس ہزار بھائیں گے کچھ اور نہیں تمہیں پسند ہے میتے میں آپ کو کیا پسند ہے میتے میں چوکا لاوا کیک چوکا لاوا کیک چوکا لاوا کیک جاتو مطر بیار یہ کیا کیا ہے تم نے اچھا یہ بتائیں آپ کو کارل کا پسند ہے اب مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں خان صاحب کو انٹرویو کرنے دینا ہاں جی اب سمجھ آگی اب شرم کرو تھوڑی دیر کے لیے کل آ یار پر آوائی درہ بس ٹھیک راتی اللہ دی قسمیں وہ تیرا ایک ملین کمیں ہو گیا یہ تیر داستہ ہی نہیں تو پیا احمق انسان وہ کب سے بتا رہے ہیں کہ کونٹینٹ میٹر کرتا ہے وہ ہی بھی کونٹینٹ میٹر کرتا ہے میں بھی ہو ہی کرنا کرنا تیرا ایک ملین ہو کمیں نہیں داستہ تھی تیرا ہویا کہ میں ملین ہو کمیں نہیں یہ دا ہو ساگ دا ایک ملین اچھا خان صاحب جناب آپ اس وقت بہت پاپلر ہو چکے ہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے آفتاب ڈر اسے لگے جس کا اللہ پر یقین نہ ہو ایک تو آپ کا یقین بہت تکڑا ماشاءاللہ یہ بہت جو آفتاب جب ایٹی ون میں ہم ہار رہے تھے بلکل گئے تھے ہم گئے تھے سب نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان نہیں جیت سکتا ایک بندہ تھا اس وقت جس کو یقین تھا کہ اللہ نے پاکستان کو جتوانا کون تھا بلا آپ ہوں گے ظاہر ہے تو پھر میچ ڈر ہو گیا یہ بھی ایک طرح سے شکست سے تو بچ گئے نا آپ کو نہیں پتا آپ صاحب صاحب کرکٹ میں ایک سٹیج آتی ہے جب میں ڈر ہو کرنے کو جیتنا سمجھ جاتا ہے اچھا کہ ایسا تو نہیں کہا صاحب کہ آپ اس سیاسی میچ کو بھی ڈر ہو کرنے کے چکر میں ہیں اگر میں نے ڈر ہو کرنا ہوتا نا آفتاب تو آج اس وقت میں یہاں انٹریویو نہیں دے رہا ہوتا میں پی ایم آس میں بیٹھا ہوتا اگر تو ڈر ہو کرنا ہوتا یہ میرے لئے بہت آسان آپ چند تھا میں نے کام لڑیں گے ہار کی پرواہ نہیں ہے اب بھی وقت ہے خان صاحب سوچیں غور کریں ہارڈ لائنرز کی گنجائش نہیں ہوتی فی زمانہ پولیٹکس میں کچھ سنسبل طریقے سے ایک قدم پیچھے کسی کو بھاگنے کا موقع تو دیں کسی کو سیف پیسج تو دیں اگر میہ صاحب آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیں آپ کو کیا پرابلم ہے ہاں تو ٹھیک ہے آفتاب صاحب میہ صاحب کو آنا ہے تو سو دھ پائے کوئی بات نہیں کیوں خان صاحب مراد آفتاب میہ صاحب کی بات نہیں کر رہا اس سیف پیسج نہیں نہیں میں سیف پیسج سب کے لیے کہہ رہا ہوں فیس سیونگ کہہ لیں فیس سیونگ سب کے لیے آپ کے لیے بھی اب میری کیا فیس سیونگ دو آئی نیڈ فیس سیونگ مجھے بتاؤ سو چیز اچھا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے جب آپ انتہا سے زیادہ پاپلر ہو جائیں انتہا سے زیادہ طاقتور ہو جائیں تو آپ پھر اقل و خرد کا سہارہ نہیں لیتے پھر آپ اس پاپلرٹی کی ویو پہ سوار ہو جاتے ہیں صاحب پاپلر ہونا اور بات ہے اس ملک میں طاقتور ہونا اور بات ہے انتہائی انپاپلر ہو کر بھی آپ بہت طاقتور ہو سکتے ہیں اور انتہائی پاپلر ہو کر بھی آپ بہت کمزور ہو سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا تاریخ پڑھیں تاریخ اوہ یار کون جائے چنکیا کتلیا کے دور میں چنکیا کی بات کون کر رہا ہے یہ پچاس سال پیچھے چلے جائیں نائنٹی سیون تک چلے جائیں آپ کو سب کوئی نظر آ جائے گا نائنٹی سیون نواز شریف ہر سٹنٹ میں بہت پاپلر تھے پہلے میں بھی دوسرے میں تو خیر ٹو تھرڈز لے کر آئے اور تیسرا آپ کے سامنے تینوں دفعہ انتہائی پاپلر ہو کر بھی انتہائی کمزور ثابت ہوئے آپ اس وقت انتہائی پاپلر ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ وہی ایکویشن آپ کے سامنے کر دی جائے کہ جی پاپلیریٹی میں آپ نمبر ون ہے لیکن پاپلیریٹی کا طاقت کے ساتھ بہت کم تعلق ہے وہ جس طرح آپ نے سنا نہیں گیم آف تھرونز میں کیا کہتی ہے کہ پاور is پاور وہ کیا واقعہ تھا do you remember سر جب لٹل فنگر اس کو threaten کرتا ہے سرسی لینسٹر کو سرسی لینسٹر کہتی ہے کہ پاور is پاور وہ ایسا سین کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ I am knowledge I am power جی تمہیں کیا پتا تو گارڈز کو کہتی ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو ٹکڑوں میں convert کر دو exactly وہ اس کی جان نکل جاتی ہے اور ابھی گارڈز شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتی ہے ٹھہر جو I have changed my mind اوپرے ہو جائے ہیں کہتی ہے اب تمہیں سمجھ آئی ہے کہ پاور is پاور طاقت جو ہے نا بڑی بلنٹ اور بڑی نیکڈ چیز کیا کہتے ہیں آپ اچھا بھائیوں والا ایک مشورہ دو جناب جی کیا کرنا چاہیے مجھے بتاؤ اس وقت کیا کرنا چاہیے بالکل دیکھیں آپ کے پاس ہے کیا میرے پاس تم ہو نہیں سیریسری خان صاحب آپ کے پاس اس وقت پاپلیریٹی کا خزانہ ہے لیکن اکیلی پاپلیریٹی فٹن نہیں ہوتی اقتدار نمبروں والا طالع ہے جس میں پاپلیریٹی ایک نمبر ہے سر دوسرا نمبر کیا ہے طاقت پاور اب پاور اور پاپلیریٹی اس کو کمبائن کر دیں جس کے پاس پاپلیریٹی نہیں ہے اس کو پاپلیریٹی دے دیں اور اس سے کیا لیں جو اس کے پاس ہے اس کے پاس کیا طاقت پاور یہ تو چیس بورڈ ہے عجیب سی بات ہے یہ اچھا ان کے پاس پاپلیریٹی ہے میرے پاس طاقت ہے نہیں سوری میرے پاس پاپلیریٹی ہے ان کے پاس طاقت ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس پاپلیریٹی ویسے طاقت کس کے پاس ہے نواز شریف کے پاس ہے ہم سے طاقت لے لو سا پر خان صاحب اگر سیں سارا گھڑنا شروع سے آنا پڑا گیا دیکھو آساب بائدان پاپلیارٹی میرے پاس تھی طاقت ان کے پاس ایسے بتایا نا طاقت آپ کے پاس تھی آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے آپ کے پاس سوام کی طاقت ہے آپ کے پاس جزبی کی طاقت ہے بہت تو ہے لیکن آپ کے پاس طاقت آساب سرا پوپولیٹی ہے طاقت ادھر ہے پوپولیٹی یا رکھتے ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ارہے ہم کچھوڑے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنے یہاں پہ طاقت ہے اور یہ پوپولیٹی ہے اس پوپولیٹی کو طاقت ادھر ریکھتے ہی تھے ادھر سیراٹی ادھر پیکھتے ہیں تو طاقت ان لوگ کے پاس اگر چلی گئی تو پوپولیٹی بھی آپ کے چلی جائے گی اور اگر یہ سب ہو گیا آپ کو سمجھا گئی میں کیا کہہ رہا ہوں گا اچھا ہر شروع سے آتا ہے خالص صاحب دیکھیں سمجھنے کوئی شکریہ یار مجھے آخری دفعہ بتا دو میرے پاس ہے کیا